بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں مردراز گودل پاکستان کے وزیراعظم آفیس کے اندر اس وقت قومی سلامتی کمیٹی کا جلاس جاری ہے اور قومی سلامتی کمیٹی کے جلاس کے اندر آرمی چیف شریک ہیں ڈی جی آئی ایس آئی یعنی تمام ہی خفیہ اداروں کے جو سربراہان ہیں وہ شریک ہیں اور پاکستان کے دورے کے اوپر آئے ہوئے بلاول بھوٹو زرداری بھی خوش قسمتی سے پاکستان کی کہ وہ بھی اس کے اندر شریک ہیں وزیر دفاع ہیں اور باقی لوگ اس کے اندر ہیں ظاہری بات ہے اوورال اس سیچویشن کو اوور ویو کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے پاس اس سیچویشن کیا ہے میں صرف آپ کو اس سکت تازدین صورتحال بتاؤں کہ ہم کس نہج کے اوپر پہنچ گئے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر سیکیورٹی کا ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور اسلام آباد میں ایک اور حملے کا خدشہ ہے صرف خدشہ نہیں ہے بلکہ جو حملہ آور ہے اس کی تصویر بھی جاری کر دی گئی ہے جو بتایا گیا ہے کہ مباینہ طور پر خیبر پختونخواہ والی سائٹ سے وہ داخل ہو سکتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر صورتحال تھوڑی سیک اس طرف چلی گئی ہے جہاں پہ اب ہمیں مزید کام کرنا ہے گو کہ آج جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے اس کے سامنے دو ہی پرپس ہیں جو ابھی تک اطلاعات ہیں اس کے مطابق وہاں پہ ساگدار صاحب نے اور ندیم انجم صاحب نے بریف کرنا ہے ظاہری باتہ دونوں اپنے اپنے کام کے حوالے سے بریف کریں گے اور وہ بریف کیا کریں گے ایک ظاہری باتہ کرے گا کہ اکانومی کی صورتحال کیا ہے دوسری امن و امان کی صورتحال کیا ہے اس دوران میں آپ کو بتاؤں جب قومی سلامتی کمیٹی کے جلاس کے دوران یہ ریڈ الیٹ وفاقی دار حکومت کے اندر آیا ہے تو ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس چوکی پر ایک راکٹوں سے حملہ کیا گیا ہے لیکن خوش قسمتی سے یہاں پہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بروقت ریسپونس دیا اور اس حملے کو انہوں نے ناکام بنا دیا ہے اس کے علاوہ جو پاکستان کی پورٹس ہیں یعنی بندرگاہیں ہیں ان کی سیکیورٹی بھی ہائی الیٹ کے اوپر کر دی گئی ہے وہاں پہ بھی خرچہ ہے جسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کس کرائیسز میں سے یا کس سیچویشن میں سے گزر رہے ہیں صرف یہاں تک نہیں ہے بلکہ پاکستان کی جانب سے جو پاکستان کے ادر مختلف ممالک کے سفیر ہیں جو ہائی کمیشنرز ہیں ان کو اور ان کے عملے کو فول پروف سیکیورٹی دینے کی یقین دھیانی کرائی گئی ہے ان کو باقاعدہ بریفنگز دی گئی ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ یہاں پہ محفوظ ہیں اور پاکستان کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ آپ کو مکمل طور پہ سیکیورٹی پروائیڈ کرنے کے اوپر اسے ہیں اب اندازہ یہ کیجئے کہ ہم کس نہج کے اوپر جن چیزوں سے ہم نکلے تھے ہم دوبارہ ان چیزوں کے اوپر چلے گئے ہیں ایک وقت تھا کہ یہاں پہ بریٹش ایر ویس کی پروازیں شروع ہو گئیں کرکٹ واپس آگئی دوبارہ سے چیزیں بلکل اقوام متحدہ نے پاکستان کو اپنی ریڈ ڈس سے نکال دیا لیکن ایک بار پھر اس صورتحال کے دوران ہے لیکن اب ایک بار یاد رکھیے گا پاکستان کی ایکنومک سیچویشن ان چیزوں کا ساتھ نہیں دے رہی میں آپ کو یہاں پہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سٹیڈ بینک کے جو زخائر ہیں اس کے متعلق میں نے آپ کو رات بتا دیا تھا کہ وہ پانچ آشاریہ آٹھ عرب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں اور حیرانکن طور پر جو ریاستیں پاکستان کے پاس اس وقت ڈالرز ہیں وہ کمرشل بینکوں کے پاس زیادہ ہیں یعنی پاکستان کے اندر جو مختلف بینک آپریٹ کرتے ہیں ان کے پاس اس وقت ڈالرز زیادہ ہیں اور پاکستان کی ریاست کے پاس ڈالرز کم ہیں 5.88 بلین ڈالر ہیں کمرشل بینکوں کے پاس 5.82 بلین ڈالر ہیں پاکستان کے سٹیٹ بینک کے پاس اب مجھے یہ بتائیے کہ اس کا کیا حل ہے اس کا حل تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم سارے بیٹ کے اس مسئلے کا حل نکالتے اور ہم پاکستان کو اس مشکل میں سے نکالتے لیکن ہم کس چیز کو پر ہیں کہ تحریک انصاف کے 22 لوگوں کو ہم توڑ دیں اور عمران خان کا جو اسمبلی والا معاملہ ہے ہم اس کو کام از کام ناکام بنا دے اور دوسری خبر ذرا سن لیجئے کہ ہم اس دوران کیا کر رہے ہیں ہم بجائے اس کے کہ عمران خان کو سسٹم ان کرتے یا باقی لوگ کو ان کرتے کہ سسٹم کا کوئی بہتری کی طرف جاتے لیکن ہم نے عمران خان کو مائنس کرنا ہے اور عمران خان کو صرف مائنس نہیں کرنا عمران خان کے توڑ کے لیے پورے پاکستان میں ہم نے ایسی فورسز کو اکٹھا کرنا ہے ایم کی ایم کے تمام دھڑوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے جہاں پہ بتایا گیا ہے کہ مصطفیٰ کمال ہو گئے اور ڈاکٹر فاروق ستار ہو گئے ان سب کو اکٹھا کیا جا رہا ہے اور کامران ٹسوری جو گورنر سن ہے جن کے متعلق امن شہباز صریف کہتے ہیں کہ میں نے ان کو گورنر نہیں لگایا وہ مشکل کام کو سر انجام دے رہے ہیں اور خبر یہ ہے کہ خالد مقبول صدیقی کے نام کے اوپر سب متفق ہو گئے ہیں خالد مقبول صدیقی کے نام کے اوپر یہ متفق کیوں نہیں ہوں گے ان کی کیا مجال ہے جب ملدر سے چابی آئے گی تو اس کے بعد یہ کیسے آگے نہیں کر سکتے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے یہ جو کام ہے جو کوئی اور نہیں کر سکا وہ کامران ٹسوری نے کر دکھا ہے بنیادی طور پر کامران ٹسوری کا کام نہیں ہے یہ عمران خان کو کراچی کے اندر کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کو لائے گیا لیکن کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے آپ کراچی میں ہونے والے الیکشنز کے در ان تمام دھڑوں کے ووٹس نکال لیجئے اور اس کے مقابلے بھی مران خان کے ووٹس نکال لیجئے ایک پر پھر ریاست کی یہ غلطی ہوگی اگر کہیں نہ کہیں سپورٹ ملی اس کی وجہ آج گیارہ بچ کے اٹھارہ منٹ پر فواد چوری کا ٹویڈ تھا انہوں نے کہا کہ کراچی کا شہر روشنیو کا شہر تھا پھر اسٹیبلشمنٹ کو خیال آیا کہ ہماری پارٹی ہونی چاہیے سارے گھنڈے جمع کر کے ایمکیم بنا دی گئی ہے اشروں آگے خون کا کھیل کھیلا گیا مشکل سے جان چھوٹی اب پھر خیال آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کو روکنا ہے تو باروت کا دھیر اکٹھا کر کے شہر میں چراغاں کی کوشش کی جائے گی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری کی ساری کوشش کرنے کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو توڑ رہا ہے لیکن کیا اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا یا پاکستان کو نقصان ہوگا اور فواد چوری نے یہ بات بھی کی کہ ایک منصوبے کے تحت پاکستان کے اندر جمہوریت ختم کی جا رہی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری کوششیں وہ ہوتی نظر آ رہی ہیں جہاں پہ ہم آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے جائیں مثال کے طور کے اوپر میں نے آپ کو یہ بات بتا دی کہ کراچی کے اندر یہ حرکت ہو رہی ہے اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر بلدیاتی انتقابات کا معاملہ تھا اور وہاں پہ الیکشن کمیشنر پاکستان نے کیا کیا انہیں کہا جی یہ ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے لیکن یہ صوبائی حکومتوں اور وفاقی حکومت کے کام تھا الیکشن کروانا اور یہ ان کی ناکامی ہے تو اس لیے کیا ہے جی وہ ان کو الیکشن شیڈول جاری ہونے سے پہلے آپ روکیں کہ وہ اس کے اندر جو قوانین کے اندر ترامیم ہیں وہ نہ کر سکے لیکن جب آپ کو اپریل کے اندر عمران خان کا معاملہ تھا تو آپ نے دالت کے کھل کے بتایا تھا کہ دیکھیں جی ہم الیکشن نہیں کروا سکتے اور آپ کی وجہ سے عدالت کا مائنڈ چینج ہو گیا تھا عدالت فوری طور پر الیکشن پر نہیں گئی تھی اب آپ حکومت کے اوپر ڈال رہے ہیں اور اندازہ یہ کریں وہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں حکومت اور الیکشن کمیشنر پاکستان ایک پیچ کے اوپر دکھائی دے رہے ہیں وہ کہہ رہے جی چار مہینے کے بعد آپ الیکشن کروالے اور ہم اس کے لیے تیار ہیں اور یہی بات آج فوری چوہری نے اپنے رد ملکندر کہی تو ان کا الیکشن کمیشن عملی طور پر وفاقی حکومت میں زم ہو چکا ہے پاکستان میں ایک پلیننگ کے تحت جمہوریت مکمل ختم کی جا رہی ہے پہلے بنیادی حقوق موطل کیے گئے اب ادارے ختم کیے جا رہے ہیں الیکشن کمیشنر اور ان کے ساتھی پاکستان کی عوام کے ویلن ہیں اور اسلام آباد میں ذرا بلدیاتی انتخابات کے اوپر آپ کے میرے ٹیکس کے اوپر کتنا پیسہ لگا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کے لیے پندرہ کروڑ بہتر لاکھ اور اٹھالیس ہزار چھے سو چورانوے روپے مختص کیے جن میں سے تیاریوں میں اب تک پانچ کروڑ باون لاکھ ستاون ہزار چھے سو چورانوے روپے خرچ ہو چکے ہیں ظاہری بات ہے جو بیلڈ پیپرز ہوتے ہیں یہ دیگر تیاریاں ہوتی ہیں تو اس کا جس میں بیلڈ پیپرز کی پرنڈنگ ہے الیکشن کا سامان ہے سٹیشنی ہے پیٹرولیم چارجز ہیں لیکن کوئی اتنا بڑی بات نہیں ہے آپ کی میری جیپس اگر وہ چلے بھی گئے ہیں تو کوئی اس میں وہ پرابلم والی بات نہیں ہے کیونکہ ریاست فیلال ان چیزوں کی طرف نہیں ہے اور پارلیمنٹیرینز جہاں پہ یہ فیصلے ہونے چاہیے وہاں پہ کیا بحث ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر چونکہ الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کو اجازت ہوتی ہے اور الیکٹرونک میڈیا کی کیا مجال ہے جنہوں نے آپ سے استحار لینے ہوتے ہیں وہ آپ کی مرضی کی زبان بولتے ہیں تو انطور پر ڈیجیٹل میڈیا کے ہم جیسے لوگ چلے جاتے ہیں سوال کرتے ہیں اور چیزیں کھل جاتی ہیں تو سینٹر روبینا خالص صاحبہ جو ہیں پاکستان پیپنس پارٹی کی انہوں نے شکایت لگائی کہ پارلیمنٹ کے گیٹ کے اوپر کچھ یوٹیوبرز نے ان سے سوال کیے ظاہری بات ہے ان سے پوچھ لیا ہوگا تو اس کے اوپر شکایت کرنے کے اوپر پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر یوٹیوبرز کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے کہ آپ وہاں پہ داخل نہیں ہو سکتے جن کو داخل نہیں ہونا چاہیے اس کی وجہ کیا ہے یہ داخل ہوں گے یہ سوال کریں گے یہ گستاخ ہیں اور عمام کو حقاقہ پتا چل جائے گا آپ کو تو جیو نیوز چاہیے جو آپ کی مرضی کے منشاہ کے مطابق بولے آپ کو دوسرا میڈیا چاہیے جو آپ کی مرضی کے کارڈنگلی چیزوں کو پراپو گڑھنا کرے یہ یوٹیوبرز سارے یہ تو بڑا مسئلہ ہے یہ تو قوم کے سامنے حقائق سامنے لے آتے ہیں اب ذرا یہ دیکھئے معیشت بحال ہوتی ہے نہیں ہوتی جو ساگڈار ہے ان کے ساسے تو بحال ہو گئے اب دیکھئے نیب میں انتالیس طرح میم کی ہیں اور کرپشن کے حصے اپنے ختم کروا رہی ہیں معیشت کی کوئی بات نہیں ہے عوام کو ریلیف نہیں دے سکے بھنگائی بروزگاری کوئی بات نہیں ہے اب ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنائیں گے اور سارا ملبا ہم اس کے اوپر ڈال لیں گے اور بعد میں کہہ دیں گے دیکھئے جی وہ یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے دوسری جانب جنرل باجبہ کی پی آر بہتر کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے آٹیکس لکھوائے جا رہے ہیں اب لیکن حامد میر جیسا بندہ جو عمران خان کا کم از کم حامی تو نہیں ہے وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جی عمران خان کو چاہیے کہ جنرل باجبہ کے بارے میں دو تین نہیں بلکہ پانچ چھے ایسی باتیں بتا سکتے ہیں جس میں ملک میں بہت بڑا توفان برپا ہو سکتا ہے لیکن عمران خان بتا نہیں رہے یہ جو جعوید چوری اور منصور علی خان سے آپ بی لوگز اور کولمز لکھوا رہے ہیں عمران خان یہی کہتے ہیں کہ میرے پاس بہت زیادہ ریکارڈ موجود ہے اور یہی وہ ڈر اور خوف ہے جس کی وجہ سے عمران خان کا راستہ رکنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائی جاری ہے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ